ایک ایکسرسائز کرتے ہیں اس کے لئے چھے لوگ چاہیے تین وہاں سے تین یہاں سے آپ آجیں پتلے پتلے آپ بھی آجیں آپ آجیں سر آپ کا کمال اس میں جگار لگانا ہے سر آپ بھی آجیں آپ بھی آجیں آپ آنا چاہیں تو آپ آجیں اور انگزیب سب سینئر کا تو کام ہے ادھر لیڈرشپ کا سارا یہاں پہ آئیں گروپ بنا لیں اپنا سرکل سرکل بنیں ہاتھ پکڑ لیں ایک دوسرے کے ماسک چھوڑ دیں سب ہاتھ پکڑ لیں ہاتھ اوپر کر لیں ہاتھ اوپر کر لیں فول اوپر اچھا اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ کے سامنے ایک فیلیر انالیسز آگیا ہے وہ فیلیر انالیسز آپ نے کرنا ہے کہ پرابلم سالف کرنا ہے پرابلم یہ کہ آپ سب کے ہاتھ اب نہیں کھل سکتے ہاتھ پکڑ کے رکھیں گے اور آپ کا فیس اب انورڈ ہے نا تو آپ نے آؤٹ ورڈ کرنا ہے سب نے پورا باڈی باہر کی طرف آپ کا دیکھنے لگ جائیں آپ وہ صرف turn around ہو جائیں لیکن بغیر ہاتھ چھوڑے یہ ایک situation ہم آپ کو دے رہے ہیں ایک difficult situation ہے اس میں آپ کو کیا کرنا ہے role play آپ کا یہ ہے کہ آپ نے آپس میں پہلے مشورہ کریں کسی ایک کو leader بنا دیں اور اس کو guide lead کرنے دیں اس کو suggestion دیں اور پھر آپ decide کریں کہ آپ کیسے اس situation سے باہر آ سکتے ہیں out of the box thinking آپ کو hint دے رہا ہوں out of the box so شروع کریں جی سب کا face باہر کی طرف ہو جائے جیسے آپ اندر کی طرف ہیں ایسے باہر کی طرف ہو جائے کیسے ہوں گا ہاتھ چھوڑے بغیر ہاتھ اوپر رکھیں ہاں چلیں سرکل بھی مینٹین رکھنا ہے کہ جب آپ turn around ہو جائیں تو اس کے بعد بھی سرکل بنا سکیں سرکل کی حالت میں ہی باہر کی طرف ہو جائیں ہاتھ چھوڑے بغیر دیکھیں نا سینئر صاحب آپ باہر سے مشورہ دے رہے ہیں نہیں نہیں آپ کے ہاتھ اوپر کریں ہاں آپ کیسے کریں گے آپ سارے کریں نا سب باہر نکلے نا ہاتھ اوپر کریں نہیں ہو رہے نا سب کے ہاتھ سرکل سرکل بریک ہو گیا نا ہاں یہ اب آپ نے صحیح بات سوچیں پہلے اب دو دیکھ دو ٹرائز آپ نے کی دو ٹرائز میں آپ نہیں کر پائے اس کو آپ دیکھیں کیا آدھر آپشن ہے think out of the box یہ آپ مشورہ دے دیں out out of the box سوچنا بڑا ضروری ہے یہ جو سرکل اس سے باہر جانا بہت ضروری ہے ہاں ہاں ہاتھ چھوڑے بغیر اس سرکل سے باہر جانا ضروری ہے ورنہ مسئلہ حل نہیں ہوگا ہاں کسی ایک کو سرکل سے باہر نکالو چلیں ہاتھ اوپر کسی ایک کو سرکل سے باہر نکالیں آپ ادھر نکال جاؤ ان کے درمیان سے نیچے سے نکلتے جاؤ نکلتے جاؤ ساتھ باقیوں کو بھی لے جاؤ جاؤ لے جائیں آپ بھی زائیگم ساب نکل جائیں آپ بھی گھوم جائیں سرکل صحیح کریں ہاتھ اوپر اب آپ کا ہنڈر پرشن صحیح ہو گیا اگر آپ آؤٹ آف دا باکس نہ سوچیں تو مسئلے کا حل نہیں نکل سکتا اگر اسی میں ہی رہیں گے اسی سوچ کے ساتھ مسئلہ حل کریں گے جس سوچ کے ساتھ پیدا کیا ہے تو اس کا سلوشن نہیں نکلے گا آپ دیکھیں یہ چائے کا کپ ہے اس میں ابھی چائے پی ہمارے کسی دوست نے اس کو ایک گھنٹہ یہاں رکھ دیں ایسے ہی wash نہ کریں بعد میں آفیس بوئی آئے اور وہ آ کے کہے کہ میں اس میں اور چائے ڈال دوں آپ پی لیں گے تو آپ کیا کہیں گے پہلے جا کے اس کو wash کریں یہ جو اس کے اندر تھوڑی سی چائے بچ گئی ہے یہ wash کریں اسی طرح mind میں جو پرانی سوچ concepts بیٹھے ہوئے ہیں ان کو پہلے wash کریں نئی سوچ کے ساتھ نئے مسائل کا حل ڈھونڈیں چاہے وہ آپ کی machine کا problem ہے چاہے وہ factory کا ہے چاہے office کا ہے چاہے آپ کا ذاتی ہے تو ہمیشہ پہلے اپنے mind کو پہلے اس circle سے باہر جائیں تو ہی آپ اس مسئلے کا حل نکال سکتے ہیں